بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی ہم ڈسکس کر چکے ہیں پھر بھی میں آپ کو ریمائنڈ کروا دیتا ہوں ایکیویلینٹ ہمارے پاس ہوتا ہے سیٹ ایکیویلینٹ سیٹ کیا ہوتا ہے جس میں وان ٹو وان کورسپونڈنس ہو وان ٹو وان کورسپونڈنس اوس کو ہم کہتے ہیں ایکیویلینٹ سیٹ یعنی نمبر آف ایلیمنٹ دوسرے لفظوں میں نمبر آف ایلیمنٹ سیم نمبر ایلیمنٹ نہیں نمبر اب فرسٹ پارٹ کرتے ہیں سٹوڈینٹ فرسٹ پارٹ میں اس نے دو سیٹ دی ہے ہمیں اے ایز ایکویل ٹو پہلے بھی ہم پریکٹس کر چکے ہیں لازٹ میں یہ ریویو ہے اے سیٹ ہمیں دیا ہے وان تری پائی اور بی سیکنڈ پیر جو ہے ہمارے پاس بی میں ٹو فور سکس اب سٹوڈینٹ اس میں نمبر آف ایلیمنٹ تھری اس میں نمبر آف ایلیمنٹ تھری یہ دیکھیں یہ وانٹ وان کورسپونڈنس اس میں ہے سیٹ میں اس کو ہم کہیں گے ایکیویلینٹ سیٹ ایکیویلینٹ سیٹ سیکنڈ پارٹ ہے ہمارے پاس سیکنڈ پارٹ میں اس نے پوچھا ہے سی سیٹ ایکویلٹو سی سیٹ ایکویلٹو ک آئی این جی ک آئی این جی اور اس کے بعد ہے ڈی میں اے ال ای اب سٹوڈینٹ دیکھا اس میں نمبر آف ایلیمنٹ فور ہیں اس میں تھری ہیں تو یہ وانٹ وان اس میں کورسپونڈنس نہیں ہے تو یہ ہمارے پاس ہے نون ایکیویلینٹ نون ایکیویلینٹ یہ دیکھیں میں نے شورٹ لکھتی ہے نون ایکیویلینٹ تھرڈ پارٹ ہے اس میں سٹوڈینٹ تھرڈ پارٹ میں اس نے اس سٹ دیا ہے اس نے یہ ڈسکرپٹیف فارم لکھی ہے اس نے دہ سٹ آف فائیو ہول نمبر فائیو ہول نمبر اور دوسرا سٹ اس نے کہا ہے ہمارے پاس ایپ سٹ دہ سٹ آف ووالز انگلیش آلفہ بیٹ ایپ سٹ ہے ہمارے پاس دہ سٹ آف ووالز دہ سٹ آف ووالز ان انگلیش آلفہ بیٹ سٹوڈینٹ اس میں سٹ آف نمبر یہ ڈسکرپٹیف فارم بہتر تو یہ ہی ہے کہ اس کو آپ پہلے ٹیبولر فارم میں لکھ لیں پھر اس کو چیک کریں کہ ون ٹو ون کورسپونڈنس ہے آپ کی اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو ویسے بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ سٹ آف ووال نمبر اس میں فائیو ایمیلیمیٹ ہے سٹ آف ووالز انگلیش الفہ بیٹ تو ہم جانتے ہیں کہ انگلیش الفہ بیٹ میں جو ووالز ہوتے ہیں وہ فائیو ہوتے ہیں کون کون سے ہوتے ہیں اے ای آی او ایو اب یہ دیکھیں واؤلز کتنے ہو گئے مر پاس 5 یہ 5 ہو گئے اور ہول نمبر میں اس نے 5 کہا ہے تو یہ اس میں 1 to 1 کورسپانڈس ہے موجود ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں ایکیویلینٹ سیٹ اور 4 پارٹ ہے اس میں سٹوڈنٹ سیٹ آف ڈیز آف آف ویگ اور دوسرا اس نے سیٹ کا ہے ہمارے پاس ایج سیٹ ڈی سیٹ اور ایج سیٹ ہمارے پاس ہے دہ سیٹ آف کونٹنگ نمبر لیس دن سیم اب سٹوڈنٹ نمبر آف ڈیز کتنے ہوتے ہیں ون ویگ میں سیون ڈیز ہوتے ہیں نمبر آف ڈیز دینہ ویگ سیون ڈیز اور اس میں سیٹ آف کونٹنگ لیس دین سیون تو اس میں کتنے ایلیمنٹ آ جائیں گے سکس ایلیمنٹ آ جائیں گے تو یہ ون ٹو ون کورسپانڈس نہیں ہے کیونکہ نمبر آف ڈیز پس جی سیٹ میں سیون ہے سوری نمبر آف ایلیمنٹ اور ایج سیٹ میں نمبر آف ایلیمنٹ سکس ہیں تو ہم کہیں گے this is non-equivalent set non-equivalent set تو سٹوڈنٹ امید ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی پریکٹس کریں پریکٹس میک سمجھ پریکٹ اور ایکیویلنٹ اور نون ایکیویلنٹ کو لرن کر لیں اور اس کے بعد ایک دو قوشن لگ کے پریکٹس کر لیں انشاءاللہ you will be able to do this اللہ حافظ